مردہ بات مردہ بات مردہ بات جن کے گھر میں مردہ بات مردہ بات مردہ بات رگلی پاسی لگو کرو اس سمیں ہم بلکل بیسی روٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے سو تیس دن ہو چکے ہیں لگاتار پی ایچی ڈیلی ویزر کو درنا پردرشن کرتے ہوئے اور آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے پی ایم نریندر موڈی جی کا جمہور کا دورہ تھا اور پی ایچی ڈیلی ویزر کو کافی زیادہ امیدیں تھیں کہ موڈی جی کے دوارہ ان کے لیے کوئی اچھی سوگات سنائی جائے گی ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کیا کچھ کہنا ہے ان کا ہشیار جی پی ایم نریندر موڈی جی کا جمہور کا دورہ تھا اور آپ کو کافی زیادہ امیدیں تھی آپ کے لیے کچھ اچھی سوگات سنائی جائے گی بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس امید کو ہم ہمارا فرنٹ بیٹھا تھا کہ نریندر بھائی موڈی جی جیسے کارکرم کریں گے اس میں ڈیلی ویزر کے لیے کوئی گوشنا ہوگی افسوس وہ گوشنا نہ ہو سکی اسی لیے ہم نے جو پہلے کارکرم دیا تھا چار مارچ کے لیے وہ آج بھی سٹینڈ کرتا ہے آپ کے مادیوں سے میں ہر ڈیلی ویزر کو ایک بار پھر احوان کروں گا چار مارچ کے کارکرم کو کام جاب کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور صبح دس بجے پی اچھی چیف آفیس جمہور بیچی روڈ میں آئیں اور اس ریلی کو اتنا بشار بنائیں کہ ایل جی پرشاشن باہر نکلنے سے پہلے پہلے ہماری ریگلویسی پارسی کی الاؤسمنٹ کریں کیونکہ اگر جی ڈیلی ویزر کا حجوم باہر نکلا تو جیسے کمپنی باہر بند ہوا تھا اسی کی طرج پر کوئی نیا کارکرم ہوگا تو عام جنتہ کو جو پریشانی رہے گی اس کا قصور بار ال جی پرشاشن رہے گا اگر ہماری گوشنا نہ ہوئی اس کا قصور بار کہیں نہ کہیں جی اینڈ کے کے جو منتری اور سنتری ہیں ان کا بہت بڑا روڈ رہا جی ڈیلی ویزر کی پچر اچھے ڈانسک کے اندر سرکار تک کلیر نہیں کر سکے اس لیے شاید انہوں نے ہمارے ہیت میں فینسلہ نہیں لیا ان لوگوں کو اس کی باری قیمت چکارنے پڑے گی وہ الیکشن میں بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے راستے سارے کھلے ہیں ہم لوگ ان کے ہیں جو ہمارے بچے اور ہمارے ہیت کے لیے اپنا فینسلہ سنائیں گے نہیں تو ہر پارٹی ہمارے لیے ایک جیسی ہے باقی بالی پارٹی نے ساتھ بھی ہمارے ساتھ دوکھا گیا بی جی بی پارٹی بھی کہیں نے کہیں دوکھے میں شامل ہوتی دکھ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ لگا تھا چیس سو دس دن سے پردشن پر رہے ہیں اور آج تک ہم کھالی ہاتھ ہیں اس لیے فرنٹ نے کاریکرم چار مارچ کا دیا اس کو کام جاگو کرنے کے لیے ہر ڈیلی ویزر میرا پور جور رگائے تاکہ وہ کاریکرموں کام جا کریں اپنی پارٹی کے لیے کام کر سکے ہم لوگ نہیں تو جیسے باقی پارٹیوں نے ہمارا کھونٹ پر سینہ پیا ہے سیم اسی طرج پر یہ بھی رائے نکتی دل اور پرشاشن ہمیں کہیں نہ کہیں اسی اور دکھیلنے کی کوشش کر رہا ہے مار پرنٹ نے یہ پرنٹ کیا ہے جب تک پارٹی نہیں تب تک گھر بابسی نہیں یہ جنگ جد جاری رہے گا جب تک ہمارے ساتھ انصاب نہیں ہوتا جناب آج چھے سو تیز دن ہو چکے ہیں آپ کو لگاتار دنہ پردشن کے لیے کیا کریں شکریہ آج چھے سو دس دن ہو گئے ہیں چھے سو دن دس دن سے لگاتار اس بی سی روڈ گیٹ کے آگے ہاہاکار مچی ہوئی ہے لیکن جے اندہ بہرہ اور گنگا ال جی پرساسن ان دیلی ویجروں کے لیے کچھ نہیں کرنے جا رہا ہے تب ہی پیشلی جو گورنمنٹوں نے جہاں جو سرکاروں نے جہاں پولٹیکل لیڈروں نے جو ہمارا شوشن کیا تھا اور بی جے پی بھی اسی راہا پر چل رہی ہے یہ ان کو اس کا خمیاجہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھکتنا پڑے گا کیونکہ پچھلی للکار ریلی میں موڈی صاحب کو جا تھا کہ میں نے للکار ریلی میں ایم ایم سٹیڈیم میں کیا بولا تھا وہ میں نے پورا کیا لیکن موڈی صاحب آپ کو ایک بات بھول گئی کہ آپ نے ڈیلی ویجر کو پرمنٹ کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا جے کیوں بھول گئے آپ جے ان کی تو بھولنے کی چلو وہ تو پرائم منسٹر ہیں وہ تو بھول جاتے ہیں لیکن جو ہمارے نٹھلے ایم پیز ہیں ایم ایل اے تھے وہ بھی تو ان کو جاد کروا سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی جاد نہیں کروایا وہ بھی ڈیلی ویجر کو جوز کرنا چاہتے ہیں جیسے پچھلی سرکاروں نے کیا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کہنے میں آ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن ہے جو ایم پی اور اسمبلی کے وہ اکٹھے ہی کرنے چاہ رہی ہے گورنمنٹ تو دیکھیں گے اسمبلی والوں کو ایم پی کا تو پتہ نہیں لیکن اسمبلی والوں کو ضرور دکھا دیں گے کہ جمہوں کے ڈیلی ویجر کی کیا طاقت ہے کیونکہ ان کی ریلیوں کو ڈسرپ کیے جائے گا جو اسمبلی الیکشن میں آئیں گے ان کی ریلیوں کو ڈسرپ کیے جائے گا انہوں نے ڈیلی ویجر کا میس جوز کیا ہے بادہ کر کے بھول گئے ہیں ڈیلی ویجر دربدر ہو رہا ہے اور چھڑکوں پہ چلا رہا ہے لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی دیا نہیں آ رہی ہے میرا میسے ہی ہے ان سبھی پولیٹیکل لیڈروں سے کی ڈیلی ویجر کی سپورٹ میں ابھی بھی بکت ہے ڈیلی ویجر کی سپورٹ میں آ جائیے جیسے جیسے ہمارے ڈیرمل سینجی علو اکھاڑ رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر بیسی علو آپ بھی پٹھو گے بادیوں میں یہ ہمارا بادہ ہے آپ سے جناب آپ کیا کہیں میں تو آپ کے میڈیا کے دھرو جہی کہنا چاہتا ہوں تمام ڈیلی ویجر کو کہ آنے والی چار طریق کو صبح دس بجے چیف آفیس میں باسٹین چیف آفیس میں اکٹھا ہو جائیں آگے کی جو رنیتی ہوگی وہ ہم اسی ٹائم بتائیں کہ ہم چھوڑ نہیں کرتے ہیں مگر موڈی صاحب کو ایک بادہ انہوں نے جہاں کی جو ایویشیشن ہے ان کو جہاں دلانا چاہیے تھا کہ آپ نے دو ہی بادے کیے تھے جمہو کشمیر کے لیے کہ آنے والے دنوں میں جب بھی جیسے ہماری سرکار سطح میں آتی ہے کہ پہلے تین سو ستر کا جو وہ کرنا اور سب سے بڑا مددہ جو جمہو کشمیر کا وہ ڈیلی ویزروں کا ان کو ریگلائز کرنا مگر ابھی شاید جے پارٹی بھی جہاں کہ جے جو منتری سنتری ہیں جے بھول چکے ہیں کہ یہاں ان کے ساتھ بھی کوئی بادہ کیا ہوا تھا جہاں موڈی صاحب بھی بھول چکے ہوں گے مگر ان کو دلانا چاہیے تھا ان کو کہ ایک بادہ آپ کا وہ ابھی تک بھی پڑا ہوا ہے ال جی پرشاشن نے بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا بادہ کہ یہاں جیسے ڈی ڈی سی لیکشن ہوتی ہے آپ کا مسئلہ حل ہوگا جے جینلل مسئلہ آپ کا مگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی جے ستہ میں آ کر چیر پر بیٹھ کر جے چیر کے نشے میں ڈیلی ویزروں کو بھول چکے ہیں مگر آنے والے دنوں میں جے ڈیلی ویزر ان کو جات دلا دے گا کہ ستہ کا نشہ جادہ ہے جہاں جنتا کا جہاں ڈیلی ویزروں کا نشہ جادہ ہے وہ ہم ان کو چار طریق بتا دیں گے کہ ڈیلی ویزر کی کیا پاور ہے کیا ایکتا ہے ڈیلی ویزروں کی مگر میں آپ کے طرح یہی ڈیلی ویزر بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ چار طریقوں سبھی کے سبھی صبح دس بجے چیفہ پیس میں اکٹھا ہو جائے اہوائدو عمیندو زندہ باد زندہ باد خالجی پچھا چند مردہ باد مردہ باد جہاں کے گورنمنٹ مردہ باد مردہ باد مردہ باد ابھی تجھے انگڑائی ہیں آگے اور لڑائی ہیں آگے اور لڑائی ہیں عمیندو اہوائدو عمیندو